بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم حلوہ پوری والا حلوہ بنانا سکھائیں گے کافی دنوں سے ایک دوست کی فرمائش تھی کہ حلوہ پوری والا حلوہ بنانا سکھائیں دو سو گرام آئل کڑائی کے اندر ڈالیں گے ملکل ہلکی آج پہ ہم نے سوجی بھون لینی ہے پانچ سو گرام ہم ڈالیں گے سوجی ہلکی سے درمیانی آج رکھنی ہے سوجی بھوننے کے لیے جلے نا آئل اگر کام ہو تو تھوڑا سا اور ڈالیں لیکن ہمیں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اس کے اندر ہمارا حلوائیوں کے اسٹائل میں یہ حلوہ تیار ہوتا ہے حلوہ پوری والا مزیدار اور لذیذ حلوہ ہے ہلکی آج پہ اس کو آپ نے بھون لینا ہے خوشبو آنے تک درمیان میں ہم نے ایک کلو چنی ڈالی ہے آدھا کلو سوجی کے اندر ایک کلو چنی ڈالیں گے آپ چنی اس کے اندر بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں دھوننے کے بعد لیکن ہم نے ساتھ ہی ڈالی ہے دس پندرہ منٹ میں حلوہ تیار ہو جاتا ہے مزیدار اور لذیذ حلوہ پوریوں کی جو ہماری ریسپی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ہم نے الگ ویڈیو بنائیں گے اس کی فیلال یہی ٹائم تھوڑا تھا ہم نے حلوہ بنانے کی ریسپی آپ کو آج بتائی ہے الحمدللہ آپ کچھ سے ٹھیک ہے ہماری ایک ہفتہ تو چار پائی پہ ہی پڑے رہے ہیں آپ کی دعاوں سے اللہ نے بہت فضل کیا ماشاءاللہ سید پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہے ایک ہفتہ ہم ویڈیو نہیں بنا سکے آپ بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں سردی ہے اور بارش نہیں ہو رہی اس لیے بیماریاں تھوڑی سی زیادہ ہیں بہت زیادہ بیماری ہے گلے میں زیادہ مسئلہ بنتا ہے اچھا دو کلو پانی ڈالنا ہے دو کلو پانی ڈالیں گے ادھا کلو سوجی کے اندر ادھا کلو سوجی کے اندر دو کلو پانی ایک کلو چینی یہ حلوہ حلوہ پوری والا حلوہ تیار ہو جاتا ہے بلکل ہلکی آنچ پہ یہاں پہ ہم نے اس کو ہلکی آنچ کر دی نہیں ہے ہلکی آنچ پہ اس کو یہاں پہ پکانا ہے بعد میں اس کو کچھا پانی نہیں لگانا اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو یہ بیماری سے بچائیں کافی مسئلے آ رہے ہیں بخار ہو رہے ہیں گلے میں انفیکشن ہو رہا ہے تو اللہ سب کی افاظت کرے سب کے بچوں کی افاظت کرے اپنا خیال کریں سردیوں سے بچیں پچھلے جمعے تھنڈے پانی سے نا لیے تھے تو نانے کے وجہ سے مجھے بہت زیادہ مسئلہ بنا یہ ہم نے لگایا اس کے اندر لال گلر جلیبی والا فوڈ گلر لال گلر اب پانی اس نے بلکل اٹھا لی ہے سوجی نے اب ہم درمیانی آج پہ اس کو پکائیں گے ہلکا ہلکا اس کو ہلائیں گے تو ہلوہ ہمارا جو ہے وہ دس سے پندرہ منٹ میں تیار ہو جاتا ہے یہ زیادہ مشکل نہیں ہے آسان سی ریسپی ہے لائچی وغیرہ بھی آپ اس کے اندر ڈال لیں زیادہ بن جاتا ہے ڈرائی فروٹ تو ہم ڈالیں گے یہ جو چننی میں نے بتائی ہے یہ چننی بلکل اس کے اندر پوری آتی ہے مسئلہ نہ زیادہ ہے نہ کام ہے اتنی چننی آپ ڈالیں آدھا کلو سوجی کے اندر ایک کلو چننی ڈبل جتنی سوجی ہوگی اتنی ڈبل آپ نے اس کے اندر چننی ڈالنی ہے ٹھیک ہے ہلوہ جو ہے ہمارا وہ تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے دیکھیں دس سے پندرہ منٹ لگے ہیں ہلوہ تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے ڈرائی فروٹ یہ دیکھیں ہمارے پاس چاروں مغز ہیں سوگی ہے ٹھیک ہے کھوپا ہے ثابت کٹا ہوا وہ ہم نے کٹ لیا تھا پستہ بادام کاجو وغیرہ آپ جو بھی ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے